اچھی صحت دولت کی لالچ موت سے چھٹکا رہا یہ ہیں وہ خواہشات جنہوں نے جنونی بھارتی ہندووں کو توہم پرستی میں مقتلع کر دیا انڈیا میں دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے انسانی بھینڈ کی رسم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نیشنل کرائم بیرو آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ہر سال بھارت میں ایک ہزار سے زائد افراد بلخصوص بچیوں کا خون کالی ماتا یا شیو جی کے چروں میں باہیا جاتا ہے لیکن یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے انسانی بھینڈ کی زیادہ تر وارداتیں جنونی بھارتی ریاستوں میں انجام دی جاتی ہیں جہاں ماورائی قوتوں کے حصول سمیت غربت بیماری کے خاتمے کے لیے تانتر جنتر منتر اور تانتروں کی مدد سے بلخصوص بچوں کو بھینڈ چڑھایا جاتا ہے ایرو بھینڈی کس پانده اس طرح کے اول vaccine گرگپور کے بانسگاو میں ایک ایسا درگا ماندر ہے جہاں شریر کے نو انگوں سے خون نکال کر چڑھایا جاتا ہے ناظرین ایسے سیکڑو خبر روزانہ بھارتی میڈیا کی زینت بنتی ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں سامنے آتی ہیں انسانی بھیٹ کی تازہ صفقانہ واردات ریاست آندھرا پردیش میں ہی پیش آئی جہاں برہمن ذات کے عالی تعلیم یافتہ والدین نے اپنی دو جوان سال بیٹھیوں کو صرف اس لیے بے ددیش سے حلا کر دیا کہ وہ خود کو عمر یعنی موت سے آزاد کرنا چاہتے تھے حیرانی کا عمر یہ ہے کہ قاتل باپ مقامی کالج کا وائس پرنسپل اور بیوی پدمہ جھا ریاضی میں گولڈ میڈلیسٹ اور ایک پرائیویٹ کالج کی پرنسپل ہیں اس کی بڑی بیٹی علکھیا انڈیا فارسٹ سروس میں ٹاپ کرنے کے بعد بوپال میں فارسٹ آفیسر تھی اور کرونا کی وجہ سے گھر پر موجود تھی جبکہ بلی چڑھائی گئی چھوٹی بیٹی سائی گے گیا ایم بی اے کرنے کے بعد چنائے میں موسیقی سیکھ رہی تھی ملزمہ نے دونوں بیٹیوں کو بلی کے لیے رازی کیا اور پھر ایک اے کر کے ان کے سر پر ڈمبل کے وار کیے اور تیز دھار آلے سے ان کو قتل کر دیا جبکہ اس دوران اس کا شہر پوجہ پارٹ میں مصروف رہا پولیس کے مطابق دونوں لڑکیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا شیف بھگوان کی تصویر کے سامنے چھوٹی بیٹی کے موں میں کپڑا ٹھونس کر اس کے سر کو کچل دیا گیا اس کے بعد دونوں میں بیوی پوجہ پارٹ میں مصروف ہو گئے بعد ازاں اسی طرح تیز دھار آلے سے دوسری بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تو ہم پرست فیملی کے مطابق ان کی بیٹیاں جل دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جائیں گی موسیقی